اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں ونٹر سپیشل فش کٹا کرد جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور فٹا فٹ بن جاتی ہے تو چلیں جی میں اپنی ریسپی شروع کرتی ہوں جس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو فش جو کہ بغیر کاٹو کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چمجے کا لسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کے بعد میں اس میں میں ڈالوں گی نمک جو کہ حضر زائقہ ہے آپ کے مرضی آپ جتنا لیں اس کے بعد اس میں جائے گا آدھے کپ کا بیسن بس یہ تین چیزیں ڈال کے میں اس کو بس میرینیٹ کر لوں گی وہ بھی میرینیٹ میں اس کو بس پندہ سے بیس منٹ کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ فش جو ہے وہ بہت جلدی بن جاتی ہے بس اس کو اس طرح سے میرینیٹ کر کے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں پھر میں نے ایک پین میں لیا ہے ایک چمچے کا زیرہ ثابت اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچے کا ہی کالی میٹ اور ایک چمچہ ہی ثابت دھنیے کا اور ان چیزوں کو میں اس طرح سے تھوڑا سا روز کر لوں گی ان کو بس اتنا روز کرنا ہے کہ یہ براؤن فارم میں آ جائیں اور ان کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی سے خوشبو آنے لگے میں لیا ہے تیل تیل ڈال کے بس میں اس کو تھوڑا سا گرم کروں گی اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میں جو میں نے فش میرینیٹ کی تھی اس کو میں اس طرح سے اس میں ڈال دوں گی فش کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا کلر آ جائے اور یہ اس کو اپنے ٹرن کر دینا ہے ابھی دیکھیں اس میں براؤن سا کلر آ گیا ہے تو بس اس کو ٹرن کر لینا ہے اور پھر اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ پکانے کی نیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں بھی پکے گی بس دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر آ گیا ہے تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کے بعد جو تیل تھا اسی میں میں نے ایک چمچے کی اجوائن اٹ کر دی ہے اجوائن جو ہے وہ فش میں بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے اور بس اس کو ذرا سا یہ بس ایسا گولڈن ہو جائے تھوڑا سا تو اسے میں نے دو کٹی ہوئی پیاز لے لی ہیں ان کو میں نے ڈال دیا ہے اور پیاز میں نے بہت چھوٹی چھوٹی کھاٹی تھی پیاز کو بس اتنا بنانا ہے کہ یہ تھوڑی سی گولڈن فارم میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی گولڈن ہو گئی ہے تو اس پر میں نے شامل کیا ہے ایک چمچے کا لسانتر کا پیسٹ اس کے بعد اس میں جائے گا نمک اور نمک کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچہ دھنیا پاوڈر کا دھنیا پاوڈر ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کٹی ہوئی مرچ اچھا کٹی ہوئی مرچ میں نے بہت تھوڑی سی لی ہے کیونکہ اس میں ہری مرچوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لئے لال مرچوں کا استعمال میں نے کم کیا ہے بس اب اس پر میں نے ڈال دی ہے فش اور اس کے بعد چیزیں ہیں وہ میں شامل کروں گی ابھی دیکھیں اچھے سی ٹوٹ چکی ہے تو بس میں اس میں passing ii بس یہ میں دو سے تین منٹ کا اس کو دم دے رہی ہوں ہل کے آج پہ دم دینے کے بعد جب میں شامل کروں گی میں دو کٹی ہوئی پیاس وہ میں نے چھوٹے چھوٹی کٹ لیا ہی اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد میں نے خیلتی ہے میں تقریب ساتھ continuous ہری مرچیں کٹی ہوئی کیونکہ جو تیس ہے وہ انہی سے بنتا ہے اس فش میں بس ان کو اس طرح سے مکس کر دینا ہے اور یہ جو ہے ان کو کک نہیں کرنا ہے یہ ایسی ہی کچھی کچھی ہی فارم میں رہیں گی اب اس کے بعد میں ڈال دیوں جو میں نے مسالہ روز کیا تھا اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے پیس پرنکل کر دیا ہے اور ایج سمچے کا میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ پاوٹر اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں ہوں لیمن جوس لیمن جوس سے جو ہے وہ فش میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے لیمن جوس ضرور ایٹ کریے گا اب بھی ہماری فش بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور پس چولا میں نے بن کر دیا ہے یہ دیکھئے اب بھی یہ فش کتنی سبرتس سی ریڈی ہوئی ہے کتنی اچھی اس کی شکل آئی ہے اور اتنا اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ جو روستڈ مسالیں ہیں اس کی وجہ سے اس میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے آپ اس کو روٹی پراتھے نان جس سے چاہیں آپ لے سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سب کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی